بارہ نومبر کے واقعے میں گرفتار تمام افراد کے جلد ریا ہی ایڈوکٹ ایمزت صدیقی ناندل شہر میں بارہ نومبر کو رونما ہوئے ناخوجگار واقعات میں اب تک ون ستر افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے ان افراد کی خانمی امداد مسلم ایڈکٹ فورم ناندل کے وقلہ کر رہے ہیں اسی زبن میں آئے ورخہ تازدہ کی نمائندے نے فورم کے ساتھ پرست ایڈوکٹ ایمزت صدیقی صاحب سے دوسوسی باکشت کرتے ہوئے آہم معلومت حاصل کی بارہ نومبر دوزار اکیس کو جو واقعہ ہوا حقیقت میں یہ واقعہ جو ہے خابل مذہبت ہے اور چند شرپسند عرفہ افراد نے ہمارے محافظین پولیس پر جو ہے پتراؤ کیا اور انہیں زخمی کیا جس کی ہم کو انتہائی افسوس ہے لیکن پولیس نے تقریباً آج تک سکسٹی نائن لوگوں کو گرفتار کیا جس میں سے سنتیس لوگ یم سی آر میں ہو گئے اور باقی کی لوگ جبتیس جو ہیں ابھی اس وقت پی سی آر میں ہیں اور ان کو ایک دو دن کے اندر یم سی آر ہو جائیں گا جو ہی مسلم ایڈوکیٹ فورم کو اس کی تلہ ملی کہ شہر ناندر میں گرفتاریاں شروع ہو رہی ہیں بحیثیت سرپرست کے میں نے فوراں آرابودین صاحب ایڈوکیٹ جو ہمارے فورم کے صدر ہیں ان کی اور بہت سے وقت لوگلا صاحب ان کی میٹنگ کال کیا اور ہمارے اس میں چار دستیں ہم نے بنائے ایک اتوارہ پولیس ٹیشن ایک وزیر آباد پولیس ٹیشن ایک رورل پولیس ٹیشن ایک ویمان تڑ اور اس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے ہمارے مسلم ایڈوکیٹس جتنی بھی لوگ جو ہے گرفتار ہو کر آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں ان کے دستقاتیں لیے ہیں چونکہ جو آفنسز جو گناہ لگائے گئے ادافات لگائے گئے ہیں وہ ٹرائل بائی سیشن کوٹ ہیں جیسے تین سو سات تین سو تیرپن اس وقت سے یہ لوگوں کی زمانت صرف سیشن میں ہوگی نیچے کے قطعہت میں کوٹ میں نہیں ہوگی لہٰذا ہم نے جو لوگ رفتہ رفتہ سیشن کوٹ میں زمانت کے لیے درخاطیں دینا شروع کر دی ہیں چنانچہ آج ہم نے شیخ زمیر ولد شیخ جلیل شیخ علی ولد شیخ علیل ان کے زمانت کے لیے درخاط دی دی ہیں اسی طریقے سے ہر روز انشاءاللہ چار پانچ چار پانچ درخاط دیں گے اور ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کی تمام جو ہے درخاطیں ایک ہی ششن جج کے پاس چلیں تاکہ اس کو جو ہے صحیح ڈیفرنس آف بے اوپینن نہ ہو اس وقت سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ جتنا بھی امروکلا صاحب ان مسلم کام کر رہے ہیں بلا معاوضہ کر رہے ہیں کوئی خرچ نہیں ہے لہٰذا عوام کو خاص طور پر جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے والدین کو سرپرستوں کو ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو پریشانی اقدام آتی ہے مر جاتے وقت ہستہ ہستہ جاتی ہے انشاءاللہ ہر دس دن کے اندر تمام کی تمام ہمارے جتی بھی محروسین ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ جو ہے زمانت پر چھوٹ جائیں گے صحیح بات تو یہ ہے کہ تین سو سات ایسا ہے اقدام ختل ہے اقدام ختل ایسا ہے وہ کہ جس کے بارے میں کوئی سازش نہیں کی گئی پری پلان نہیں ہے اگر پری پلان رہتا تو اس کو تین سو دو میں ڈالتے ہیں یہ تین سو سات اور تین سو تیرپن یہ ہے تین سو تیرپن یعنی سرکاری خدمات انجام دیتے وقت اس میں مداخلت کرنا یہ دونوں کی جو ہے سزائیں سات سال سے زیادہ ہیں اس لئے شیشن گئے ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد ہوں گی یہ تو ایسا ہے کہ اپنے اوپر ہے اگر ہم داخل کرے اور جلدی سے صاحب کو بولے صاحب کچھ بھی ہو جلدی سے دے دو پندرہ دن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یہ جو افوائیں اڑائے جا رہے ہیں کہ بچوں کو تین تین چار چار مہینے تک اندر رہنا پڑیں گا یہ بالغلط ہے میں آپ کے ذریعے سے اوام کو معلوم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پندرہ بیس دن کے اندر ہم تمام کے تمام بچے ہمارے باہر آ جائیں گے خدا حافظ تازہ ترین خبروں کے لئے ورکت تازہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ